ہیلو ایویوان اسلام علیکم ای ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آہل کا جو ہے وہ ڈے کر سٹارٹ ہو گیا ہے جس کی پروپیشن میں کر رہی ہوں جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو آہل کا ایک چھوٹا سا بیگ لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ سٹکرز لیے اور میں نے پہلے آن لائن سرچ کیے کسٹمائز سٹکرز بھی مل رہے تھے کپڑوں پہ لگانے کے لیے اور باقی جتنی بھی بوٹل لگانے کے لیے شوز وغیرہ پہ لگانے کے لیے تو وہ کسٹمائز جو ہے اپنا پسند کا جو ہے اس میں ڈیزائن پسند کر سکتے ہیں اور نام بھی اس کے پر آلیڈی لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد میں آفس ورگ گئی تو میں جو وہاں پہ یہ والے سٹکرز نظر آئے تو کافی ریزنیبل پرائس میں مل گئے مجھے اور میں نے دو دن قسم کے وہیں سے ہی بھائے کر لیے جس پر پرمننٹ مارکر سے نام میں خود لکھ رہی ہوں فیبرک والے الگ ہیں اور باقی بوٹل وغیرہ پہ لگانے کے لیے الگ ہیں جو کہ ڈش واشر میں بھی یوز ہو جاتے ہیں مائکرو ویب میں بھی یوز ہو جاتے ہیں اور یہ فیبرک والے بھی جو ہیں دو تین واش تک تو چل ہی جاتے ہیں ہاں ڈرائر میں جب کپڑے ڈالو تھوڑے سے وہ شرنک ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو چینج کیا جا سکتا ہے مجھے یہ والے سٹیکر زیادہ چھ لگے تو یہ میں نے آہل کی ساری چیزوں پہ یہ سٹیکر لگا رہی ہوں تاکہ کوئی چیز وغیرہ اس کی مس نہ ہو جائے کپڑے وغیرہ جیکٹ اور اس طرح کے ہیٹ اور پانی کی بوٹل ملک بوٹل کوئی بھی چیز جو ہے وہاں پہ مس نہ ہو سکے تو یہ جو ہے آج یہ ساری اس کی میں تیاری کر رہی ہوں اور باقی اس کے بیگ میں ایکسٹرا آہل کا ایک سوٹ رکھ رہی ہوں کہ کپڑے خراب ہو جائیں ایک شر اور شورٹس وغیرہ پانی کی بوٹل اس کی دیکیئر کی ملک بوٹل وہ میں نے الگ کر دی ہیں اور اس کے علاوہ ہیٹ اور سن بلوک اور باقی کھانے کے تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ میں آہل کے بیگ میں رکھ رہی ہوں جس طرح سے اس کو جو بسکٹ پسند ہیں یا جو اس کو چپس وغیرہ یہ لائک کرتا ہے وہ میں ساتھ دے رہی ہوں ویسے تو دیکیئر میں کھانا پروائیڈ کرتے ہیں اور لنچ اور بریک فرسٹ اس کے لاوہ سنیکس بیچ میں بچوں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لئے دیتے رہتے ہیں لیکن شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے یوز ٹو نہیں ہوتے روتے ہیں گھر کو مس کرتے ہیں تو وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں تو اس لئے میں چاہ رہی تھی کہ آہل اٹلیس وہ تو کھائے جو اس کے وہ گھر میں کھاتا ہے اور اس کے بیگ میں موجود ہوگا تو وہ ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ تو کھا ہی لے گا تو یہ سارے سٹیکر شروع میں کچھ سٹیکرز مجھ سے خراب ہو گئے کیونکہ وہ مجھے لگانے نہیں آرہے تھے کسی کو میں الٹا لگا رہی تھی کوئی جل رہا تھا آئرن سے پھر مجھے بعد میں تھوڑی سمجھ میں آگئی کہ کس طریقے سے لگے گا اور اس کے بعد میں نے اب صحیح یہ سٹیکرز لگا لیا ہیں اور لگانے کے بعد مارکر سے اس کے اوپر نام لکھ رہی ہوں تو اس طرح سے یہ صحیح لگ رہے ہیں سٹیکرز اس کے ساتھ ساتھ باقی تیاری بھی چل رہی ہے ہل ڈے کیر جائے گا تو مجھے کافی ٹائم مل جائے گا جس میں میں اپنی پیکنگ وغیرہ کر سکتی ہوں اور گھر کے کچھ کام کر سکتی ہوں اور کھانا وغیرہ بنا سکتی ہوں تو کافی ٹائم ہوگا میرے پاس اور ویڈیو کی آئیڈیٹنگ کر سکتی ہوں جو کہ بہت ضروری کام ہے آہل کی موجودگی میں آج کل میں بہت کم ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں اور ویڈیو کی آئیڈیٹنگ بھی کم کم کرتی ہوں اس کے سامنے یہ موبائل چھیننا شروع ہو جاتا ہے اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ یہ فون جلدی سے بس مجھے دے دو اور میں اپنا فون پر کچھ جلدی سے دیکھنا شروع کر دوں مجھ سے فون واپس نہ لو تو اس لئے آج کل آہل سے فون تھوڑا سا مجھے چھپا کر رکھنا پڑتا ہے آہل کی لے کر میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں لیکن جو ایک سٹریس ہے مجھے ساتھ میں وہ یہ ہے کہ آہل وہاں پہ روئے گا آہل مجھے مس کرے گا گھر کو مس کرے گا اور ابھی اس کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا وہاں یوز ٹو ہونے میں لیکن اس کا جانا بھی وہاں پر ضروری ہے تاکہ یہ تھوڑا سوشلی انٹریکٹ کرے بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کھیلے کیونکہ آہل بہت عرصے سے اکیلا ہی گھر میں رہتا ہے اور وہ بلکل بھی یوز ٹو نہیں ہے دوسرے بچوں کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں ہے اور ان کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے کیونکہ اس لاغ ڈاؤن کی وجہ سے اور گھر میں رہ کے آہل زیادہ ملا نہیں بچوں کے ساتھ جس کی وجہ سے اب ضروری ہے کہ یہ جائے اور انٹریکٹ کرے اور دوسرا اس لئے بھی ضروری ہے کہ نیو بی بی آنے کے بعد آہل زیادہ فیل نہ کرے اور اس کی اپنی بھی ایک ایکٹیویٹی ہوگی یہ جائے گا اور وہاں پہ انشاءاللہ جب سیٹ ہو جائے گا تو اچھا ٹائم اس کا سپہن وجائے کرے گا بھٹ میں ابھی تک بہت کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں آہل وہاں پہ سیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگائے گا یہ کب وہاں پہ یوز ٹو ہوگا کیونکہ شروع میں تو بہت مشکل ہوتا ہے اتنا چھوٹے چھوٹے بچے جب سکول جاتے ہیں تو وہ بہت روتے ہیں اور آپ میں سے وہ لوگ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جن کا ایک بیبی ہے اور دوسرا بیبی آنے والا ہے یا آ چکا ہے تو وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے میری اس بات کو یا اس فیلنگ کونڈسٹین کر سکتے ہیں یہ آہل کا میں نے آرڈر کیا تھا اس کے لیے بوکس کا سیٹ تو یہ بھی آ گیا ہے تو میں ساتھ ساتھ اس کو بھی اوپن کر رہی ہوں اور یہ دکھنے میں بڑی لگ رہی تھی بوکس جب میں اس کو آرڈر کیا تھا بٹ یہ چھوٹی چھوٹی سی بوکس ہیں لیکن کافی کیوٹ ہیں ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں اور آہل کو ریڈی کر دیا ہے تھوڑا سا آہل کو بیک فرس بھی کروانے لگی ہوں اور بس تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں بٹ اچھوکے لیٹ سی کب تک ہم لوگ اب نکلتے ہیں لیٹ تو ہوئی گئے ہیں تو اب خیر ہے اور بس ہم تھوڑی دیر میں نکل رہے ہیں اور اس کے بعد میں شام میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتی ہوں کہ اس کا کیسا دن گزرتا ہے وہاں پہ چلوڑ چلوڑ جوڑ جوڑ ہاں جی تو آہل ڈے کئر میں ہے اور میں نے کھانا جو ہے بنا لیا ہے کل بھی کچھ کھانا شانا بناوں گی کیونکہ اب ٹائم کم رہ گیا ہے اور مجھے کچھ پرپریشن کرنی ہے اور شام ہو گئی ہے یہاں پر آج ہم نے آہل کو لیٹ جو ہے وہ ڈروپ کیا تھا ڈے کئر میں صبح میں بچے فریش آتے ہیں کھیلتے ہیں اور بہت ساری اکٹیویٹیز ہوتی ہیں لیکن آج ہم لیٹ ہو گئے تو اس کو ڈروپ کرنے میں کیونکہ آہل کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی وہ اٹھی نینہ تھا تو بڑی مشکل سے اس کو جگایا فریش کیا اس کو بے فس کروایا اور اس کو ڈروپ کیا تو ساتھ ساتھ میں اپٹیویٹیشن میں چیک کر رہی تھی کہ آہل کیا کر رہا ہے تو اس کی ڈیفرنٹ اکٹیویٹیز چل رہی تھی اور آہل ہی وہ سیپی تو میں تھوڑی سی سارٹسفائید ہو گئی اور پھر میں نے اپنا گھر کا کام کیا تو کھانا شانا بن گیا تو میں تھوڑا تھوڑا کھانا بناتی جا رہی ہوں جس میں سے ہاف جو ہے وہ میں سیف کر رہی ہوں اور فریش کر رہی ہوں اور ہاف جو ہے وہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ساری تیاری ہو رہی ہے ٹائم ہو گیا ہے ابھی شام کے پانچ پچھنے والے ہیں تو اب جو ہے میں جا رہی ہوں آہل کو لینے کے لیے اور مجھے کیا کرنا تھا ساتھ میں کھانا جو ہے وہ دم پر رکھا ہوا ہے جاتے جاتے بس اس کو میں چولہ بند کر کے جاؤں گی اور باقی جو ہے آہل کو لا کے پھر اس کو کھانا بنائے پھر اس کو دیکھوں گی کیا موڈ ہے اس کا کھیلنے کا موڈ ہے یا سونے کا موڈ ہے دیکھتے وہاں چل کے آہل کا کیسا موڈ ہے تو بس اب میں نکلتی ہوں وہ شکو ہے میں نے شکو ہے ہلو ہمڈے جڑا ہمہ Jacin ہیلو ہاہل ہاہل کو ہم نے پکالیا ہے ہاں اہل ہے ہنگری ہوں ہنگری ہوں ہنگری ہوں میں بیٹے کو بھوک لگی ہے آپ نے واتر پینا ہے ہاں جی جی اوکے کیشی میشی میں آپ کو کیشی میشی دیکھیں اوکے اوکے ہاں 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 موسیقی